ناظرین اکرام سلام علیکم ناظرین آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حدیعہ سلام کے ساتھ حاضر ہوں اور سیانت نفس سے متعلق پھر مختصر سے گفتگو آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں انسان کے لئے سب سے بڑا سرمایہ اپنے نفس کا بچانے لہا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تا اس سے پچھلی گفتگو میں کہ سیانت نفس اپنے نفس کو بچانا محرمات الہی سے دیکھئے اس ماہر عمضان مبارک میں جدہ مغفرت بھی ہے اس کے اندر تو ہمیں مغفرت کے لئے بھی دریچے پروردگار عالم نے کھول رکھے ہیں بڑا اچھا جملہ امام سجاد کا مناجات میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ نے جو رحم کیا فرمایا کہ پروردگار پتاہ تالیہ بابن سمیتہو بیتتوبہ پروردگار تُو نے ایک باب ایک دروازہ کھولا جس کا نام تُو نے توبہ رکھا اب وہ کیا حضر کرے گا جو اس دروازے کے کھلا رہنے کے بعد بھی اس دروازے میں داخل نہ ہو سکے باب توبہ کھلا ہوا ہے اور اس کے بعد بھی باب توبہ میں داخل نہ ہو سکے وہی چیز ہے ماہر عمضان مبارک دہ مغفرت ہے اس دہ مغفرت میں بھی اگر اپنے کو بخشوان نہ سکے انسان توبہ نہ کر سکے انسان مغفرت نہ حاصل کر سکے انسان تو پھر اس سے بتر کیا ہوگا فَإِنَّ الشَّقِيَّا مَنْ حُرِ مَا غُفْرَانِ اللَّهِ فِي حَاظَ الشَّحْرِ الْعَظِيمِ بترین انسان شقی ترین انسان وہ ہے کہ جو محروم ہو جائے مغفرت سے اس ماہِ عظیم میں یہ معمولی جملہ نہیں ہے بہت اہم جملہ ہے چھٹے امام نے یہاں تک کہا کہ اگر اللہ کی جانب سے نہ بخشا گیا اس ماہِ رمضان میں کوئی انسان تو اس کے بعد اس کے لئے کوئی طریقہ کھلتا ہی نہیں ہے سوائے ایک مرلہ کے وہ میدانِ عرفہ میں پہنچ جائے اور وہاں جا کر کے پھر وہ اپنے توبہ اور گناہ کی مغفرت حاصل کرے یعنی بہترین سعادت ہے ایک انسان کے لئے اس ماہِ رمضان میں اپنے کو بخشوانے کے لئے دیکھئے لوایت کے فقریں ہمارے سامنے موجود ہیں جس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ انہ انسان کے لئے سب سے اہم ترین رخ وہ یہ ہے کہ اپنے آمال کے اوپر اس طریقے سے نظر رکھے اور اپنی زبان پہ کلمہِ استقبار کو برابر جاری رکھے اور اللہ سے امیدِ مغفرت رکھتے ہوئے انسان دیکھئے پروردگار سے زیادہ غفور کوئی نہیں ہے اللہ سے زیادہ بخشے والا کوئی نہیں ہے اللہ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں غفار الزنوب ہوں گناہوں کا بخشنے والا ہوں آؤ اس کی بارگاہ میں توبہ تو کرو اس کی بارگاہ میں اس بارگاہِ احادیت میں یہ ماہِ رمضان مبارک ایک بہتن وسیلہ ہے اس بارگاہ میں توبہ کرنے کا اس بارگاہ میں مغفرت حاصل کرنے کا تمہارے نفس کیا ہیں تمہارے آمال کے رہین ہیں تم اپنے آمال کے ذریعے سے تم اپنے عمل کے ذریعے سے تم اپنے اقدام کے ذریعے سے تم اپنے کو بارگاہِ احادیت میں پیش کر کے کیا کرا سکتے ہو اس کو آزاد کرا سکتے ہو بے استخبار ایکم اپنے استخبار سے مغفرت مانگو وضو ریکم سقیلہ تمہاری پوشت وزنی ہو چکی ہے گناہوں کے بوش سے تم کیا کر سکتے ہو اس بوش سے اگر تم چاہتے ہو آزاد ہونا تو پھر فَحَفْحَفُو تم کیا کرو اس کو آسان بناو اس کو حلکہ کرو بِطُولِ سُجُودِكُمْ اپنے طویل سجنوں کے ذریعے وَعْلَمُوْ أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ الْمُسَلِّينَ وَالْسَاجِدِينَ یاد رکھو اللہ نے اپنی عزت کی قسم کہا کے کہا ہے کہ میں نہ نمازیوں کو عذاب کروں گا نہ سجدہ کرنے والوں کو عذاب کروں گا کیا بیتین موقع ہے جس میں ہم نمازوں کے ذریعے سے جن میں ہم سجدوں کے ذریعے سے طویل سجدوں کے ذریعے سے اپنے گناہ کی مخشش اپنے گناہوں کی مغفرت اپنے خطاہوں کی معافی بھارگاہ عجز سے حاصل کر سکتے ہیں یہ ایک سعادت ہے سعادت ماہ رمضان کتنا بدنصیب ہے وہ انسان جس کے اوپر یہ ماہ رمضان مبارک آ کر گزر جائے اور وہ اس سے فیض نہ اٹھا سکے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں ظاہرِ الحمدلہ میں اس بات کو فقر کے ساتھ کہتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ اس دور میں الحمدلہ نوجوان جتنا اس دین کی طرف راقب ہوئے ہیں اتنا یہ بہت اہم بات ہے اسے کہ پروردگار کہتا ہے کہ ہم اس عبادت کو پسند کرتے ہیں جو عالم جوانی کی عبادت ہے تو عالم جوانی کی عبادت کو ہی اللہ پسند کرتا ہے لہذا ہمارے نوجوان میں جانتا ہوں اسی بنارس کے اندر بہت سے ایسے شہر علاقے ہیں کہ جہاں پر ایک دور تھا کہ جب نوجوان جو ہی کھاتے پیتے گھومتے رہتے تھے لیکن آج ماشاءاللہ اس مسجدوں میں آبادی بڑھ گئی ہے آج روزے دار بڑھ گئے ہیں آج یہ ساری باتیں پیدا ہو چکی ہیں ان کو دیکھ کر بہت سے بڑوں نے شرم کے اعتبار سے اپنے عامال کرنے شروع کر دی ہیں میری بات شاید بری لگے لیکن میں کیا کروں میں نے یہ جملہ کسی سے سنا ہے اس نے خود یہ جملہ کا ہمارے محلے میں لوگ پردہ ڈالا رہتا تھا اور جا کر کے وہاں پر چائے پیا کرتے تھے آپ تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا یہ مجھے سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ کیا کہنا تو ان نوجوانوں کے اندر جوش ہے ان نوجوانوں کے اندر جذبہ ہے ابھی بھی بعض نوجوان ظاہرے کے دنیا کی چکرچوند میں رہنے کی بنیاد کے اوپر شاید غفلت کا شکار ہے تو میں ان کو دعوت دے رہا ہوں آؤ مسجدوں کی طرف آؤ آؤ عبادتوں کی طرف آؤ آؤ اللہ کے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو پروردگار بخشنے والا ہے پروردگار نے وعدہ کیا ہے بخشنے کا وہ بہرحال بخشے گا وہ طواب ہے اپنے نفس کو اس قابل بنا سکتے ہو تم لیکن اس کے لئے ریاضت کرنی پڑے گی اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی اس کے لئے عبادت کرنی پڑے گی تھوڑا سا رغبت پیدا کرو ان چیزوں کی طرف انشاءاللہ حرمستان پروردگار اس کمال کے نکتے تک پہنچائے گا کہ وقت کا امام پردہ غیب میں رہنے والا ہمیں دیکھ کر خوش ہوگا اور ہم کیا چاہتے ہیں یہی تو چاہتے ہیں کہ ہمارا امام ہم سے خوش رہے ہمارا امام سے راضی رہے لہذا اس کے لئے ہمیں کچھ تو کرنا پڑے گا نہ کچھ اقدام کرنا پڑے گا ایک بہتین سعادت حاصل ہو رہی ہے مہاری رمضان میں اسے حاصل کریں اسے ہم درک کریں پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر یہ توفیق فرہم فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں استفادہ کریں اور مہاری رمضان موارک کو ایک بہترین انداز سے گزاریں تاکہ ہم اللہ کی رحمتوں کے حق دار بن سکیں وآخر دعوانان الحمدلہ رب العالمین ناظرین اکرام ابھی آپ سمات فرما رہے تھے حجت السلام والمسلمین عالی جناب مولانا سیر زمیر الحسن صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس قدردار چینل پر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے خدا حافظ